باہی بات ساتھ ظہور و سلامتی دی خاطر زبانان موتر کرو ناغ صلوات اللہم صلی اللہ محمد ناغ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے خطبہ بلکل تھوڑے دی منٹا چھے مالک دینہ کوئی پڑھنے جاستے جی حسام بن عبد الملک بن مروان اپنے تخت بے کیادہ میرے تو وڈہ آلم کوئی نہیں میرے تو وڈہ باقصہ کوئی نہیں میرے تو وڈہ کسی کوئی فوجہ کوئی نہیں جاگیردہ کوئی نہیں بھائی جی کلمہ حق دشمن دے سامنے آکھنا بہت بڑا جہاد ہے گھرہ جب ہے کہ ہر کوئی بندہ کار لیندہ ہے میرے آدھریاں جب ہے کہ کار لیندہ ہے تو سب پریشان نہیں ہونا میرے جدہ تیم ہو کہ میں میمبر سڑھ دینا فضائل ہویا یا مسائب ہویا مگر میری گرز ہونے ہیں ان دے دربار دے کونے سے ایک ضعیف شخصے کمر جھکی ہوئی کمر صدی کر کے اینجے کمر دہت رکھ کے اندیاک چاک پاکے تھا جاہل تکیڑا بڑا بادسا ہے ان بادساں بندہ ہوں ان دے موت اگر لکھے ان بادساں دکھتا لگتا ہے انہیں مدینے تو لے کے شام تک ساریاں ریاستہ انگل لیں انہیں کہ بس یہ زمین دے اتنے جا ٹکڑے تھے حکومت کر کے مان کی ڈاپیا کرنا اس کا کہہ میرے تو وڈا کو بادسا ہے اس کا کہہ کون وہ ادھا میرے بادسا انہیں در اکبہ کتنا ہے کتنی حکومت تو ادھا کما حق کا ہوتا میں نہیں جاندا اتنا جاننا جتھو سورج چڑھ دا اتھو شروع ہوندہ جتھے لاندہ اتھو دائیں ہیں میں بشمالہ کرا ارسل بھی فر اس طریقے کی پھر پڑھی بات سے دو منٹ سے ان بات سے اے ادھا چھا تے میرے تو زیادہ فوجہ کسے کول نہ ہوسی مولا دا نوکر اس کمینہ دا خیال کر سوچ قرآن نے بھی پڑھا سوچا نہیں ہو تدبر نہیں ہوں کیتا اس ویلے تو دار جتھو اللہ چڑیاں تو ہاتھی مروا دیتے تھا میں بشمالہ کرا اچھا ادھا چھا اے تو تیری مان لینا تے میرے تو وڈا عالم کوئی نہ ہوسی جا پھر جلدی پیدا جا میرے تو وڈا عالم کوئی نہ ہوسی میرے مولا دا نوکر ان دیا اگ چاک پا کہتا جاہل بادشاہ تو تا میرے نال نہیں گل کر سکتا جیڑے کنات دیا عالم انہو تا میرے راہ بھائینا ادھا ہن کتا ہن کون ہن وادہ اللہ دی کنات ایک لمحہ نہیں رہ سکتی جب تک ان دا نمائندہ نہ ہو سکہ ہون بھی کیوں ہے قرآن دا وادش کوئی ہے اس نے کہا جی ہے انہاں کہے کون اس نے کہا میرا حادی میرا رہبر اس نے کہا کون نام کیا ہے راندہ کتھیں میرے نال علمی مقابلہ کرے گا اس نے کہا تو تو میرے نال کیل کر سکتا اس نے کہا ستہم دا میرا حادی میرا رہبر میرا پیشوہ نام امام محمد باکر رہندہ مدینے ہیں میں بسمیلہ گا یا اہلی ادھا اچھا اگر میں ہی تو جاوان کے میرے نال علمی مقابلہ کرے گا مناظرہ کرے گا ادھا یقینا توی دیر دواز وے کہتا ہے میں جاوانگا اے تخت چھوڑنا پائے گا کسی ان بہا ہمنا پائے گا اندھ کریئے سکھت لکھئے وہ آجاوے اتھے بھائے کے مقابلہ کر لگیے جیڑا جت گیا سو جت گیا جو ہر گیا سو ہر گیا ایک گل پہ کر دائی میرے مولاد نوکرین دیا جاگ پا کہتا خط لکھ دل میرا ویے واہ واہ مد گزر گئے میں بھی زیارت کر لہا ہوں ماشاءاللہ بسمیلہ جی اے میں جتنا پڑ گیا نا انہم اور پڑھ لیا ٹھیک ہے تائم تو کوئی نہیں ویکھا میں نو پتا مالک صبر زندہ صلی اللہ جس ویلے اس خط لکھیا بہت جلدی خط نہیں پڑھ دا خط لکھ دا لکھ دا آخیر تیادہ ہے جے تیرا امام میرے تو ہر گیا تو تیری کیا سزا ہے مالک دا نوکرین دے پاس دے تیادہ ہے سوچ کے گل کر ہار لفظ اللہ انہ واسطے نہیں بڑھایا میں بشملہ کر رہا ہوں میں بشملہ کر رہا ہوں انہ واسطے بڑھایا ہی نہیں اسا کہا چلو ایک منٹ واسطے میدان دے جیت کسی دے پیوت ہی نہیں وہ دائے جے میرا مالک کہا گیا تو اے سر حاضر ہے تے خیال کریں سر بے وارسہ نہیں اے وارسہ آلہ ہے اے وارسہ آج مزاکران تو داز بہلا ہی نہیں ایمی نا مالک سب زندہ سلامت رکھے جی یہ سائیاں دی گدا گریئے تے انہ دی اتائے انہ دے جملے میری کیا وقات ہیں بارال سب نو مالک زندہ سلامت رکھے زندہ سلامت رکھے سب نو سے اتیابی دے وے مالک بانی آن دے جو بھی مقاصد مالک پورے فرماوے ہیں میں نہ وقت پاس کیتا ہے نہ چاہیا ہے جو میں سال اللہ ماں مالک فرماوے ہیں کہ جو بندہ فضائل سے خوش ہوئے او دو دعا مانگو یا اکھ بس سے او دو دعا مانگو بھائی دے نہیں نہیں میں اسنو واجب سمجھ کے اس مقام دے دعا مانگی جو ہر بندہ موطمئن تو خوش بیٹھا سی لو جی ہونے سباد میں وقت ایک لمحہ بھی ضائع کیتے ضائع تا ہندہ ہی نہیں جلدی جلدی میں نیڑے 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 نتیجے تے پہنچ جانگا لکھ جو کردہ پہا ہے وہ ویدے پہن انہیں لکھ دی تھا خط بند کر لگائیں دے ہاں تیترا کہتا ہے یک طرف فیصلہ کوئی عدالت نہیں قبول کر دی تو لکھا ہے میرا سیر تو جی تو ہر گئے ہوں اور دیسا تیرہ کی مطلب ہے میں اپنا لکھ دے ہوں سکے تو لکھ نہ لکھ جیدہ میں پھر پہا میں آپ جدا کر آنگا خط پہنچ گیا مدینہ اے شیوال آج ہے یارہ ٹھیک ہے حق ہے ہر مداخان دا جو اس شیوال دے حوالے نال کوئی نا کو گل کرے میں سارا تو چھوٹا مداخان مگر ایک کشارہ میں کرسا خط پہنچ گیا مدینہ پنجمہ رہبر حادی بادشاہ پیشوا پنجمہ سڑھا امام ٹھیک ہے خط پڑھ کے وے کے چھے میں بادشاہ نو چونکہ پنترہ انو چھے میں دی شہادت ہے ٹھیک ہے نا اپنے پتر نو بلا کہ اکل مار کے جعفر و صادق بچڑا جی میرا بادشاہ بابا میں صدقے ہوں بچڑا میں بھی تیاری کہہ رہا ہوں تم بھی تیاری کر یہ فضائل ہے یہ مسائل ہے شاید میں نتیجتیں نہ پہنچ سکا ہوں ہو سا دے تھے ہزارہ رجیہ اگر وضو ہو جاوے بشیر بھائی جیسے لے چھے میں بادشاہ چڑھ دی جوانی پنجمہ دی ضعیفی جوان پتر پیودے کولا کے بابا اگر جتھے بھی جاندے ہو کلے جاندے ہو میں نے اپنا نائب بنا گی تھے چھوڑ جاندے ہو آج میں نے بھی تیار آپ بھی تیاری بابا ونجنہ کیڑے پاسے اس ویلے امام پتر نوحان اللہ کہا دے کوئی دنیا دا محاض ہووے ایک امام ہی کافی ہے جدہ شام دا محاض ہووے ایک رین دو امامہ دی لوگ ہوڑے ہیں اتھے دوڑا زور لگ دا ہے میں بشمہ لگ رہا اگر ایک دورہ ہی ایک زمانہ ہی میں جوان ساں میرا پیو ضعیف ہی میں بابے دنال گیا آج تو میرا جوان پترے میں ضعیف ہاں میرے نال سفر کر تیاری ہو گئی نتیجہ سارا نہیں پڑھ سکتا صرف دو منٹ دی جازت دو منٹہ تو پہلے میں ویران میمبر دے ہوا باقی زندگی ریتے پھر انشاءاللہ مصحب دی ستر استوباد یا فیصلہ مکمل پھر کریں پڑھ سو دو بادشاہ سواری نال نوکر سفر کر دے منزلہ کر دے مدینہ تو اٹھ نو میل ہے جہ پیچھے نے بادشاہ حکم دیتا نوکر نو سواری روک سواری روکی سواری بہ گئی دو میں سردار لتھے نوکر اب جو کہتا مولا ہی تو جو شام اٹھ نو میل رہا دی بندہ آدھر ہی کوئی نہیں بیٹھا مولا ہی تو پہ جو شام اٹھ نو میل سفر ہے اس پہ لے پنجوہ بادشاہ نوکر دو ایک کیا دائی تھے چھپ کر کے نو میل لانا ایک رولی ہوئی سید آدھی دی سنا تے شام تو نو میل پہلے لہ پونا ایک گریب سید آدھی دی سنا تے پتر دہتنا کیا دے لال تنے تو پوچھدہ ہوئے بابا روندہ کیوں ہوئے ہیں آتے نو دس آئے او مکامیں جو دو خط آیا ہی میرے پیود ہتھا تیاری میرے پیود ہنکھیاں دا رنگ تبدیل ہو گیا دست دعا برائے حدیت خدا بسم اللہ الرحمن